ڈاکٹر محمد مصدی کے ایک ایسا لیڈر جسے آل سوج سے لے کر افریقہ تک کے تمام مسلم ممالک نے عزت بکشی ایک ایسا رہنما جسے امریکی سی آئی اے نے ایک ایجنٹ کے ہاتھوں صرف چھے ماہ میں اپنے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا کیونکہ ڈاکٹر محمد مصدی مستقبل میں ان کے لیے سرخ بطی اور سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا تھا مسلمانوں کو ڈاکٹر محمد مصدی کی زندگی کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہماری کیسے کیسے ہیرے تھے جو ہم سے چھین لیے گئے ڈاکٹر مصدی کی قبر سیاہ چادر سے ڈھکی ہوئی ہے جس پر دو قرآن اور دو شمادان رکھی ہیں یہ اس شخص کی زندگی کا اختتامی نکتہ ہے جس نے ایران اور اپنے خطے کی تقدیر بدلنا چاہی تھی جب وہ فوجی عدالت میں کھڑا تھا تو اس نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں اگر خاموش رہتا تو گناہ گار ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ اور یورپ میں رہنے والے بہت سنو جوان اس بڑھے ڈاکٹر مصدی کی تصویر والی کمیز پہن کر اپنی محبوباؤں سے ملنے جاتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا کہ اگر میں خاموش رہتا تو گناہ گار ہوتا آج مجھے محمد مصدق جیسے عظیم انسان کی جاد پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ کر آئی ہے وہ ایک تنہا لاغر اور کمر خمیدہ شخص تھا جس کے گلے کو کینسر بھی تیزی سے کھا رہا تھا اس کو دو قدم چلنے کے لیے بھی لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا تھا لیکن اس شخص نے دنیا کی دو عظیم طاقتوں اور شہنشاہ ایران رضا شاہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا حالانکہ ان لوگوں کو ایرانیوں نے بہت بھاری اکسریت سے اپنا نمائدہ منتخب کیا تھا ایرانی خوش قسمت تھے کہ وہ شخص ان کے ہاں پیدا ہوا لیکن وہ بدنصیب بھی تھے کہ انہوں نے اپنے اس ہیرے کی قدر نہ کی سی آئی ایرے ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو سازش تیار کی تھی اسے آپریشن اجیکس کا نام دیا گیا ڈاکٹر مصدق بھاری اکسریت سے ایران میں کامیاب ہوا ایرانی اس سے بے حد محبت کرتے تھے وزیراعظم بن کر اس نے شاہ ایران کے اختیارات محدود کیے اور شاہ کو رسمی سا بادشاہ بنا کر رکھ دیا ایران نے ڈاکٹر محمد مصدق کے روشن پسند خیالات کے ساتھ ترقی کا سفر شروع کیا تو امریکہ کو محمد مصدق اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا ایران میں رضا شاہ کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے سی آئی اے نے اپنا مشن شروع کر دیا جلدی ایجنسی کا ایک ایجنٹ خفیہ طریقے سے ایران پہنچ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہی محمد مصدق جو ایرانیوں کی آنکھوں کا تارہ تھا گلیوں میں زلیل و خوار ہوتا رہا اور ہر جانب مرگ بر مصدق کے نعرے لگتے رہے اور چھے ماہ میں ہی اس کا اقتدار اپنے انجام کو پہنچا دیا گیا اس مشن کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سی آئی اے نے اس مشن پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا محمد مصدق نے کہا تھا جس زمین پر ہم چلتے ہیں وہ ہماری ہے اور اس زمین پر جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہے ہم اپنی زمین اور مسلمانوں کا دفع کریں گے اور اس کے ایک اشارے پر ہی ایرانی کسی بھی مظلوم اسلامی ملک کی مدد کو دوڑے چلے جاتے تھے اگر امریکہ ایسے شخص کو ختم نہ کرواتا تو نہ جانے خود کب کا ختم ہو چکا ہوتا